دوستو نمشکار آس کی شورٹ ویڈیو میں ہم انگلیش ورڈ اچن کا صحیح مطلب جانیں گے اس کے سنونمز کے بارے میں جانیں گے اور اس ورڈ کو سنٹینسز میں استعمال کرنا سیکھیں گے اچن جو کی ایک ناؤن کی طرح یوز ہوتا ہے اور اس کا صحیح مطلب ہوتا ہے یعنی ایک گریب اور گندی حالات والا بچہ جو بینہ گھر کا ہوتا ہے عام بول چال میں ہم اسے بے گھر یا لا وارس بچہ کہتے ہیں اس کے سنونمز ہوتے ہیں پیارے دوستو پور کٹ ہوملیش چائلڈ اور فن چلے اگزیمپلز کے سریعے اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کل مجھے اپنی گلی میں ایک لا وارس بچہ ملا آپ اسے کہیں گے ایک اور اگزیمپل دیکھ لیجئے لا وارس بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا آپ اسے کہیں گے نو بڈی کیرز فور اچینس اب ایک سنٹینس ہے آپ کے لیے لا وارس بچوں کے لیے سرکار بھی کچھ نہیں کر رہی آپ اسے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھنے کی کوشش کرنا آج کے لیے اتنا ہی پیارے دوستو بہت جل ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت موسیقی